لَوْ تَنَاهَيْتُمْ إِلَىٰ سِرِّ الْحَيَا وَصَنَعْتُمْ كَائِنًا حَيًّا نَرَىٰ لَمْ نَزِدْ إِلَّا يَقِينًا بِالْإِلَىٰ لَمْ نَزِدْ إِلَّا يَقِينًا بِالْإِلَىٰ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ چانلیں اسلام علیکم دوستوں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ آج سے قریب تین سال پہلے عدل ازہا کے موقع پر بکرے کی کھال کا بھاو دو سو سے تین سو روپے ہوا کرتا تھا اور بھینس وغیرہ جیسے بڑے جانوروں کی کھال کا بھاو سات سو سے آٹھ سو روپے کے بیچ ہوتا تھا لیکن ان تین سالوں میں این عید کے قریب جانوروں کی کھالوں کا بھاو اس قدر نیچے ہو جاتا ہے کہ یقین کرنا مشکل ہوتا ہے یقین اس میں بہت ہی گہری سازش کی بو نظر آتی ہے آج بکرے کی کھال پچیس سے تیس روپے کے قریب جا رہی ہے اور بڑے جانور کی کھال سو سے دیڑس روپے کے قریب اور پھر بھی کھال کو خریدنے میں نخرے دکھا رہے ہیں جس سے مدرس والوں کو کافی پریشانی ہو رہی ہے لیکن اگر ہم اگلے سال اس بات کو لے کر تھوڑے فکر مند ہو جائیں تو ان سازش کرتوں کی چال الٹی انہی پر دال سکتے ہیں اگلے سال عیدالعزہ سے قریب ایک مہینے پہلے سے ہر مقام پر قوم کو یہ پیغام دیں کہ خربانی کی کھالیں یا تو خود استعمال کریں ورنہ انہیں زمین میں دفن کر دیں اور جس مدرسے میں بھی آپ کھال دینا چاہتے ہیں اس مدرسے کو اگر آپ بکرے کی قربانی کی ہے تو دو سو روپے پہنچائیں اور اگر بڑے جانور کی قربانی کی ہے تو سات سو روپے پہنچائیں جب آپ قربانی کے لئے اتنا خرچ کر سکتے ہیں تو کیا مدرسے کے لئے کچھ اور خرچ نہیں کر سکتے اس سے ایک تو مدرسوں پر اس مہین کا کوئی فرق نہیں پڑے گا اور چمڑا ویعاپاریوں کو سبخ بھی سکھایا جا سکتا ہے اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ مدرسے کے طلبہ عید کے پورے دن یہ خال کو جمع کرنے کے لئے بھیگ جیسی مانگتے فرتے ہیں اور بیچارے دن بھر گندے کپڑوں میں عید کا دن گزار دیتے ہیں کیا ان کا دل نہیں کرتا ہوگا کہ وہ ہمارے بچوں کی طرح عید پر چھٹی لے کر صاف کپڑے پہنے عید منائیں یقیناً آپ کا یہ عمل ان بچوں کے لئے بہت بڑی راحت بن جائے گا مجھے جو سمجھ آیا اپنی رائے رکھ دی ضرور نہیں کہ ہر کوئی اس سے تفاقی رکھے لیکن کوئی کرے یا نہ کرے اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو یقیناً میں اپنی اوقات کے مطابق اس محیم اور اس پیغام کو ضرور لوگوں تک پہنچاؤں گا چاہے کوئی میری بات مانے یا نہ مانے میں پوری کوشش کروں گا جزاک اللہ خیرہ آپ کا بھائی تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں آپ کو کلک کریں